اسلام علیکم پیارے ویورس کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خوشباش ہوں گے اور میں بھی بلکل ٹھیک ٹاک خوشباش اور یہاں میں بنا رہی تھی مٹر کا پلاو جو کہ بہت ہی مزے کال عزیز بنتا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں میں لے رہی ہوں ایک کپ آئیل اور میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز لیا جسے میں نے بار ایک بار ایک سلائس کر لیا ہے اور اسے ہم ہلکا براؤن ہونے تک فرائی کریں گے یہاں گرم مسالے میں میں نے لیا ہے دالچینی، لانگ، باد بن کے پھول کالی میرچ اور بڑی الائچی لکھا ہوا ہے منشن ہوا ہوا ہے سب اس میں آپ لوگ ضرور چھے لکھیں گا اور ون ٹی سپون میں نے سفیز زیرا لیا ہے اسے بھی ہم پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے پانچ منٹ ہم اسے کوک کریں گے بس یہ دیکھیں جی اتنا پیارا گولڈن سا کلر آ گیا ہے اب مطر میں نے لیا ہے یہاں پہ آدھا کلو اسے بھی ہم اس مطر کو پیاز کے ساتھ شامل کر دیں گے اور اگر آپ لوگ کو میری ریسیپی پسند آتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں یہ دیکھیں جی یہاں میں نے لیسن ادرک کا پیس لیا ہے ٹو ٹی سپون کور کر دیں گے ہم اسے مطر کرنے تک دیکھیں جی بہت اچھا اس میں بھن بھی گیا اور گل بھی گیا ہے مطر یہاں میں نے تین سے چار میڈیم سائز کے ٹیمٹر لیا ہے اور مسالوں میں میں نے لیا ہے سابودھنیا کٹا ہوا سانف کٹی بھی لیے ون ٹیبل سپون اور گرام مسالہ ہاف ٹی سپون اجینم موتو ہاف ٹی سپون اسے بھی شامل کر دیں ہاری میڈ سے میں نے پانچ سے چھے لیا ہے چار سے پانچ اور یہ لیا ہے میں نے کالی میرچ دھئی میں نے لیا ہے دھائی سو گرام ٹیمٹر آپشنل ہے اگر آپ لوگ ڈالنا چاہے تو ڈالیں ہونا آپ اسکیپٹ کر سکتے ہیں ٹیمٹر کو یہ دھئی میں بھی بہت اچھا بنتا ہے لیکن میں ٹیمٹر ڈال دیتی ہیں تھوڑا سا مجھے اچھا لگتا ہے ٹیمٹر کا ٹیس اس میں تو میرے سکائر میں بنا کر دیکھئے گا ضرور آپ لوگ کو پسند آئے گی یہ ریسی پی ٹیپٹی اچھی طرح ہو گیا ہے ٹیمٹر اور دھائی سب اچھی طرح ہم نے بھون لیا ہے یہاں میں نمک ڈال رہے ہوں نمک آپ اپنے حساب سے ڈال دیئے گا ٹوٹیس میں نے تو ون ٹیسپون شاہد نمک لیا ہے اس میں اور چار گلاس میں اس میں پانی شامل کر رہے ہوں آپ اپنے چاملوں کے حساب سے شامل کیجئے گا جتنا آپ کے چاملوں میں نے ایک کلو چامل میں چار گلاس پانی لیا ہے اور اسے ہم بکھیں گے یہ بہت مزے کے بنا تھا یہ مٹر بلاو سب کو بہت پسند آیا تھا جب تک ہم پانی اس کا سکھ جب تک ہم اسے پکائیں گے اور اگر ریسی پی پسند آتی تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو سپورٹ کریں میرے چینل کو پلیز ویڈیو کو فل واش کر لیا کریں بس یہی روکویسٹ ہے آپ لوگوں سے لیکن جی چامل بہت اچھے بنے اور بھگونا تھوڑا سا بڑا ہوتا تو اچھا رہتا لیکن یہ بھی چلو صحیح تھا دیکھیں کتنے کھلے کھلے اور مزے دار مٹر کا پلاؤ بنے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا دعاوں میں مجھے یاد رکے گا اللہ حافظ موسیقی